بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا کنیکشن کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارا کیمرہ مین آپ کو بڑے کلیئے طریقے سے بتائے گا کہ یہ جے کنیکشن جس کے پوائنٹ ہے یہ نیوٹل ہے جس کا ارث سیشن ہے اور جے والا اس کی لائن ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اگر آپ کا ارث ہے تو نہیں تو اس کو چھوڑ دیں اس کو چھوڑ دیں اور یہ آپ کا ل اور ان بچ جاتا ہے اس میں جو آپ کی لکھا ہوا ہے یہ لائن میلز کے ریڈ کلر کی وائر جو ہوتی ہے آپ کی فیس جس میں کرنٹ ہوتا ہے آپ وائرز کو چیک کر لیں اگر فار ایکزمپل آپ کے بیگ پیچھے سے فار ایکزمپل میٹر سے یا آپ کی ڈی پی سے پیچھے پیچھے کنیکشن غلط ہوئے ہوئے ہیں نیوٹل فیس انٹا لگا ہوا ہے تو آپ اس میں کیا کر لیں آپ ٹیسٹ لگا کر کرنٹ چیک کر لیں کس میں کرنٹ ہے اور کس میں نہیں گیا اگر آپ کی نئی وائرنگ ہے تو اس میں آپ آپ کو پتا ہے کہ سرخ کلر کی woائر میں ہی کرنٹ ہوتا ہے زیادہ در سرخ کلر میں ہوتا ہے اس میں کیا ہے جو لائن ہے ریڈ کلر کی وائر آپ نے یہاں پہ لگا دینی ہے اور جو نیوٹل ہے بلیک کلر کیو آپ نے یہاں پہ لگا دینی ہے پھر آج کا جو لائٹ پلاگ ہیں ان کے جو ہول ہیں وہ تھوڑے سے بڑے ہیں وائر تین میUR تیس سات میUR سات میرے اٹھ ان اٹھانیس کی لگاتے ہیں اس کو ڈبل ایڈا لگا کریں اگر تو آپ ساتھ انتیس کی لگاتے ہیں تو اس کو بھی ڈبل فولڈ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں اگر تین انتیس کی لگاتے ہیں اس کو بھی ڈبل فولڈ کرنے کا آپ کو میں طریقہ بتا جاتا ہوں دوستو یہ وائر ہے اس کو اس کے اوپر سے لیمنیشن اتار لینی ہے پھر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اس کو ایسے ڈبل فولڈ کر رہینا ہے اس میں آپ ڈبل فولڈ کریں گے اس کو آپ ڈبل جتنا فولڈ کریں گے وہ زیادہ بیس رہے گا آپ کے لئے نیوٹل کو بھی ایسے کی آپ نے ڈبل فولڈ کر دینا ہے ڈبل فولڈ کرنے کے بعد جو نیوٹل کی تار ہے آپ نے اس کو سکریو لوز کرنا ہے سکریو لوز کرنے کے بعد اس نے آپ نے اس مگے وائر پوری پریس کر کے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایل میں جو آپ کا فیس ہے وہ آپ نے لگا کے پورا پریس کر کے اس کو اس کا سکریو ٹائٹ کر دینا ہے یہ ہمارے لائٹ بلاک کے کنیکشن کمپلیٹ ہوئے دوستو اب جاتے ہیں آپ اپنی مین شیٹ کی طرف دوستو یہ دیکھیں ہماری جو ساری وائرز آپ کو ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ ساری وائرز نیچے ہم اپنی ڈسکرپشن میں وہ ویڈیو بھی آئٹ کر لیں گے اس میں آپ نے وائرز نامی ہیں اور اس کے بعد یہ وائرز کی یو پی ایس کی طار ہے اگر آپ کا یو پی ایس لگا ہوا ہے تو ویل ان گوڈ نہیں تو اس کو کروز کر دیں اب یہ وائرز ٹیپ جس پہ ہوئی ہے اس طرح کا کوئی بھی نشان لگا کے ہم جب وائرز ڈالتے ہیں تو اس وقت پنکھے کی جب ڈالتے ہیں تو اس کو نشان لگا لیتے ہیں کہ باز میں ایزی ہو جائے ہمارے لیے اس کو لگانے کے لیے یہ والی وائر ہم نے لائٹ بلاگ ہے جو ہم نے لگایا ہے ابھی اس سے نیوٹل اور فیز کی دو وائرز آئی گئی ہیں ایک فیز اور ایک نیوٹل یہ اس کا ہے اور یہاں پہ ساری ریڈ گلر کی وائرز ہیں کہ چیک کیسے کیا جائے کہ کس میں فیز ہے اور کس میں نیوٹل ہے تو جو آپ کی مین بریکر سے وائر آئے گی وہ ہمیشہ آپ کی ساتھ انتیس کی ہوگی ساتھ چھتیس یا ساتھ انتیس کی اس کو کلیر ریچک کرنے کا طریقہ کار کہ اس میں ساتھ یہ سمپل والی یہ ساتھ وائرز ہوتی ہیں اور جو باقی ہیں ان میں تین وائرز ہوتی ہیں یہ دوستو یہ ساری خواف ہیں اور یہ آپ کا فیز ہو گیا ہے یہ بلاگ کلر کیا آپ کی نیوٹل وائر چاہتی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہمارے پاس شیٹ بھلکل ٹیار پڑی ہوئی ہے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے فیز کو لینا ہے یہ آپ کو ہم نے پہلے ویڈیو میں بھی بتایا ہوا ہے کہ یہ پورا لوب بنا ہوا ہے نیت اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو ہماری ڈسکرپیشن میں چلے جیے اس کا لیک دیا ہوا ہے اس کو چیک کر لیں یہ لوب بنا ہوا ہے اس میں آپ نے کسی بھی ایک جگہ سے اس کے اوپر کی فیز کا پوائنٹ آپ نے دے دینا ہے ساتھ انتیس کی جو باہر ہے اس کو یہاں پہ یہ ہو گیا اب ایک فیز یہ ہو گیا ایک نیچے ہم نے لائٹ پلک کو دینا ہے اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے یہ پورا لوب ہے کسی بھی جگہ پہ اور کسی بھی پوائنٹ پہ ہم کوئی بھی ایک جگہ وہاں سے ہم ستمبر لوس کر کے وہاں پہ یہ پوائنٹ ہم فیز کا دے دیتے ہیں کیونکہ وہ فیز ادھر بھی آ رہا ہے یہ کلیر ہو گیا اس کے بعد آتے ہیں ہمارے میوٹل کے پوائنٹ ہمارے پاس دو بلاک وائز بجتی ہیں یہ ساکٹ لگی ہوئی ہے اگر آپ کے پاس بورڈ میں ساکٹ نہیں ہے تو آپ کیا کریں ان دونوں کو آپس میں کنیکٹ کر کے اوپر سے ٹیپ کر دیں اگر آپ کے پاس ساکٹ ہے کیونکہ ساکٹ کو ضرورت ہوتی ہے نیوٹل کی تو اس میں آپ نیوٹل لگا دیں موسیقی یہ دوستو ہماری نیوٹل یہاں پہ لگی جائے اب اس کے بعد کیا رہتا ہے ہمارے پاس ساری ہاف پوائنٹ کی رہت جاتی ہیں اس میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ پنکھے والی ہے اس کو ہم نے یہ ڈیمر کا جو ایک پوائنٹ تو سوچ کے ساتھ ہے ڈیمر کا اور دوسرا اس کے ساتھ ہم نے ڈیریکٹ ڈیمر کو یہاں پہ کر کے اس کو ٹیپ کر دینا ہے اس کے ساتھ اس کو لگانے میں یہ لگا کے اس کو ٹیپ کر دینا ہے اس کے بعد ہماری ساری ہاف پوائنٹ کی رہتا ہے مینز کے مختلف جو ایلی ڈی لائٹس ہیں ان کی اور جو باقی پوائنٹس ہیں ان کی ہولڈر وغیرہ کی جو پوائنٹ ہیں ان کی وائز ہمارے پاس باج جاتی ہیں ان کو ہم نے کہاں پہ لگانا ہے یہ ہمارے سوچ کا ایک پوائنٹ آرڈی انگیج کا ہے فیس کے لیے دوسرا پوائنٹ کھالی ہے ہر سوچ کا ایک دو تین ایسے ہر سوچ کا پوائنٹ ہمارے پاس کھالی ہے ان سوچ میں ایک ایک کر کے ہم نے ساری لائٹس لگا دینا ہے لگا دو موسیقی یہ دوستو ہماری ساری خواف لگانے کے بعد ہماری شیٹ بلکل کمپلیٹ ہو گیا کوئی وائر نہیں بچتی ہے اب فار اگزمپل یو پی ایس کا کنیکشن پوچھا دیتا ہے تو یو پی ایس کی یہ وائر بچ جاتی ہے اس میں فیس ہوتا ہے اس کو کیسے لگانا ہے یہ دیکھیں ہم آپ کو یہاں پہ بھی بتا دیتے ہیں نئی تو جو ہماری ڈسکرپشن میں ویڈیو ہے وار بنانے کا تلقیقار اس میں کلیر لی ایڈ ہے یہ دیکھیں ہمارا یہ جو فیس پورا گھوم رہا ہے لوپ ہوا ہوا ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر ایک پنکھے اور ایک آپ نے لائٹ کے ساتھ اس کو کنیکشن دینا ہے تو جس یہ جو لوپی ہوئی ہے اس کو کار دینا یہاں سے یہاں سے اس کو ڈسکنیکٹ کر دینا ہے یہ جو لوپی ہوئی ہے اس کو یہاں سے آپ نے ڈسکنیکٹ کر دینا ہے اس کو کٹ کر کے جس یہ دو سوچ پچ جائیں گے ان کو آپ نے وائٹ تار لگا دینی ہے فیس اور جو یو پی ایس کی وائر ہے یہ دولوں ایک ہی جگہ پہ آپ نے نہیں لگانی ہے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں فی امان اللہ